اور آج کی جو ہماری زیارت ہے وہ ہے مسجد جن کے بارے میں جیسا کہ آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں اسے ہی مسجد جن بولتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں خواجہ مہران مہران آفیشل چینل سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی جو ہماری زیارت ہے وہ ہے مسجد جن کے بارے میں جیسا کہ آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں اسے ہی مسجد جن بولتے ہیں تو دوستو اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس کا ڈسٹنس دیکھ لیتے ہیں مسجد الحرام سے مسجد جن تک مسجد جن بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بالکل سیدھا وہ سمیں آپ کو مسجد الحرام کے جو ہے وہ مینار نظر آ رہے ہیں یہ مسجد الحرام ہے وہاں سے یہاں تک یعنی کہ یہ وہاں سے یہاں تک مسجد جن تک آپ کو تقریباً ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر کی پیدل مسافت ملتی ہے اور دوستو یہ جو سمنے ہے یہ حرم روڈ ہے اور یہ شہرہ حجوم سے نیچے حرم روڈ کو ٹچ کرتی ہے اور ان بیلڈنگوں کی جو ہے وہ بیک سیڈ پہ جنت المالہ ہے تو دوستو یہ جو سارا ایریا ہے اسے غزہ بولتے ہیں ہاں جی دوستو تو یہ ہم نے اس کا ڈسٹنس دیکھ لیا مسجد الحرام سے مسجد جن تک چونکہ دوستو یہ مسجد جو ہے وہ جنوں کے نام سے منصوب ہے تو مختصر سی بات جنوں کے مطلق اور ان کے قبولے اسلام کے مطلق کریں گے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو لفظ جن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ یعنی کہ چھپی ہوئی چیز جسے دیکھا نہ جا سکتا ہو تو دوستو یہ جو جنات ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اہم مخلوقات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اکل و شعور دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکی اور گناہ میں سے انتخاب کا اختیار دیا ہاں جی دوستو تو اب ہم تھوڑی سی بات جنات کے قبولے اسلام کے اوپر کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات بتاتا چلوں جیسا کہ روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بڑی ہی آجزی سے سنتے ہیں اور پھر اس کے مطلق آپس میں بات جیت کرتے ہیں تو دوستو اسی دوران یہ جو شیعتین تھے یہ آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں پر چھپ کر بیٹھ کر فرشتوں کی باتوں کو سنتے تھے اور پھر نیچے آ کر کچھ سچ اور کچھ غلط ملا کے یہ کہنوں کو بتاتے تھے اب یہ کہن کیا کرتے تھے یہ آگے سے لوگوں کو بتاتے تھے اور اگر کوئی واقعہ رونما ہو جاتا تو لوگ بڑے فخر سے بولتے یہ بات تو فلان کاہن نے فلان وقت میں کی تھی تو دوستو اس طرح سے ان کاہنوں کا جو ہے وہ کاروباری زندگی چلتا تھا اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا تو ان شیعتینوں نے اوپر جانے کی کوشش کی تو ان کی رسائی کو روک دیا گیا اور جب بھی اگر یہ کان لگا کر کسی بات کو سننے کی کوشش کرتے تو ان پر آگ کے گولے آگ گرتے اور انہیں ہلاک کر دیا جاتا پھر یہ شیعتین جو ہے نیچے اپنی قوم میں آئے اور آ کر بتایا کہ اب ہماری رسائی کو اسمانوں تک روک دیا گیا ہے اور اب ہم کسی بھی بات کو وہاں سے نہیں سن پا رہے اس پر ان کی قوم والوں نے کہا اس کی تو دو ہی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں یا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کہیں عذاب نازل فرمایا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے ساتھ بلہی کا ارادہ فرمایا ہے لہذا مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تو دوستو اسی سلسلے میں جنات کا ایک رو جو ہے وہ حجاز کی طرف آ گیا یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوقاز جانے کا ارادہ کیا یہ اوقاز طائف میں ایک میلہ لگا کرتا تھا جہاں پر بہت سارے لوگ اگٹھے ہوا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے تو اسی سلسلے میں آپ وادی نخلہ میں پہنچے تھے یہ وادی نخلہ مکہ اور طائف کی درمیان ایک وادی ہے اور وہاں پر آپ صبح فجر کے وقت صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ صورت تاہا کی تلاوت فرما رہے تھے تو یہ جو جنات کا گروہ تھا جس نے وہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے آپ کی تلاوت سنی اور پھر اسے بڑے ہی غور سے سننے لگے اور پھر قرآن آپس میں باتیں کرنے لگے کہ با خدا یہی وہ چیز ہے جس نے ہماری رسائی آسمانوں تک روک دی ہے اور پھر یہ واپس اپنی قوم میں گئے اور انہیں جا کے بتایا کہ ہم نے تو بڑا ہی خوبصورت اور دل کو لبانے والا قرآن سنا ہم نے تو ایسا قرآن سنا جو ہدایت کی تلقین کرتا ہے جو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے با خدا ہم تو اس کی اوپر ایمان لیائے اب ہم ہرگز اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں گے تو دوستو یہ جنات کا ایک گروہ تھا جن کا قبول اسلام کا بات جی دوستو ابھی آپ انشاءاللہ اللہ اس مسجد کی اندر سے زیارت کریں گے موسیقی تو دوستو یہ جو آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں مسجد جن اس جگہ کے مطلق جو روائے تھے اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز مسجد الحرام میں پڑھائی اور پھر آپ پلٹے آپ نے میرا ہاتھ لیا اور مجھے پتریلی زمین والی طرف لائے یعنی کہ اس جگہ پر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور مجھ میرے ارد ارد ایک دائرہ لگا دیا اور مجھ سے کہا کہ ہرگز اس دائرے سے باہر مت نکلنا تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے نہ وہ تم سے بات کریں گے نہ تم ان سے بات کرنا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ آگے چلے گے اور آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور پھر میں نے دیکھا کہ جنات گروہ در گروہ آنے شروع ہو گئے کچھ ان میں سے میرے پاس آگے کھڑے ہوتے نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے ان کے ساتھ کوئی بات کی اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاتے دیکھنے میں وہ ایسے لگتے تھے نہ ہی وہ برہانہ نظر آتے تھے نہ ہی وہ ڈکے ہوئے نظر آتے تھے اور دراز قد ملوم ہوتے تھے اور کم گوشت والے لگ رہے تھے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ چلے جاتے اور پھر رات ختم ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے آپ اس دائرے میں داخل ہوئے اس کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک میری ران پہ رکھا اور آرام فرمایا تو دوستو میرے عقب میں یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عقص میں حاضر ہوئے آپ کے ہاتھ پہ بیت کی اسلام کو قبول کیا اور پھر اپنے کچھ باہمی اختلافات تھے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حل کروائے اس کے بعد پھر یہ دائی بن کے واپس اپنی قوموں کی طرف گئے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں اس مسجد کا باہر سے وزرڈ کرتے ہیں اور اس کے مطلق میں آپ کو مزید معلومات دیتا ہوں تو دوستو یہ ابھی آپ اپنے سم نے اس مسجد کا منار دیکھ رہے ہیں جو اس مسجد کے بلکل فرنٹ پر ہے مسجد سے تھوڑا باہر ہے تو یہ جو مسجد ہے دوستو اس کی ایکچول دو انٹرنسز ہیں ایک انٹرنس جو ہے وہ بلکل یہ ہے اور دوسری انٹرنس جو ہے اس جگہ سے ہے ابھی ہم آگے چلتے ہیں میں آپ کو یہ آگے سے بھی دکھاتا ہوں تو دوستو یہ اس کا تو دوستو یہ اس کا بلکل فرنٹ سیکشن ہے فرنٹ ویو ہے روڈ فیسنگ اور یہ اس کی دوسری انٹرنس اب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی مسجد ہے بہت ساری مسجد جو ہے میں نے اسی ڈیزائن پر دیکھی ہیں کافی جگہ بنی ہوئی تو دوستو یہ اس کی بلکل انٹرنس ہے تو یہ اس کو آپ فرنٹ ویو آپ اس کا پورا دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی انٹرنس ہے یہ اس کا مینڈور ہے اس مسجد کا یہ مردوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور دوسری انٹرنس یہ ہے اس مسجد کی اور یہ اس کا نیچے جو ہے وہ وضوخ خانہ ہے اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کی ایک سبیل لگی ہوئی ہے نارمل پانی ہے زمزم نہیں ہے اور یہ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے ابھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو دوستو اب ہم اس مسجد کو اس کی بیک سیڈ سے دیکھتے ہیں یہ اس کی بیک سیڈ ہے اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ اوپر والی منزل پہ ہے اور یہ ان کا وضوخ خانہ خواتین کا اور یہ اس کا سارا اور دوستو ابھی آپ اس کی جو ہے وہ بیک سیڈ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ موسیقی بلکل روڈ پیسنگ سیڈ پر جا رہے ہیں اور وہ سم نے بلکل مکہ ٹاور اور وہ مسجد الحرام اور اس کے منار آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ہاں جی دوستو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مسجد جن کے بارے میں امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنے رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ آنے والی مزید ویڈیوز میں وقتاں پا وقتاں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اپنے دوست فوجہ محران کو اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ